وزارت داخلہ کا مقصد ملک کے داخلی اور اندرونی امور کو سنبھالاں اور ان کے متعلق پولیسیاں تشکیل دینا ہے ملک کو درپیش اندرونی مسائل، شرپسند اناثر اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں پر نصر رکھنا بھی اسی وزارت کے ذمہ ہے اس کے تحت کام کرنے والے اداروں کی تفصیل کچھ یوں ہے اسلامباد کپٹر ٹیرٹری یہ وفاقی دار الحکومت کی سیول انتظامیہ ہے جس کے ذمہ اس علاقے کی سیکیورٹی بھی شامل ہے یہ انیس سو اسی کے صدارتی آرڈر نمبر اٹھانہ کے تحت کام کرتی ہے اس کے چیف کمیشنر کے پاس ایک زبائی حکومت کے برابر اختیارات ہوتے ہیں نادرہ اس کا کام ملک میں شناختی کارڈ بنانا ہے خواہو غیر ملک مقیم پاکستانی ہوں یا ملک کے اندر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یا ایف آئی ایئر کا کام ایسے جرائم کے خلاف کرنا ہے جو ملکی صدہ کی احمد کے حامل ہوں قومی انصدادی دہشت کردی آفورٹی یعنی نیک کا اس کا مقصد ملک سے انتہا پسندی اور شدد پسندی کو ختم کرنے کا مکمل لاحی عمل تیار کرنا اور اس پر عمل درامت کرنا ہے سیول ڈیفنس اس کا کام ہے کہ کسی بھی قدرتی یا ناگہانی آفت کے نتیجے میں ہونے والی جانی اور مالی سویلی نقصان کا عزد اضافہ کرے دائریکٹر جنرل امیگریشن اور پاسرنٹ اس کے زمن میں یہ آتا ہے کہ وہ تمام شہریوں کے ویزا، پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق امور کی دیکھ پا کرے امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے بزارت داخلہ کے ماتحے چند پیرہ ملٹری فورسز بھی آتی ہیں جن میں پنجاب اور سندھ کے لیے پاکستان ویڈجرز جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ اور سابقہ فارڈر کے علاقوں کے لیے فرنٹیر کارپس موجود ہیں گلگٹ بلتستان کے لیے جی بی سکارٹس کا ایک دستہ بھی موجود ہے اور مزید پاکستان کوسٹ کارڈ جن کے ذمہیں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی رکھانی کرنا ہے اس میں پاک فوج کے جوان تیونات ہوتے ہیں تو یہ ہیں وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے چند اہم دارے